میں ہوں نبی اللہ علیہ ورہی اور آپ دیکھ رہے ہیں تی ایٹ ایک سلیوشن جی تو ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے ورسپ پر پول کس طرح سے کریئیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ویڈیوز یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ ورسپ نے 2023 میں ہی لاؤنج کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ورسپ میں جانا ہے ورسپ میں جانے کے بعد دیکھیں فرض کریں آپ نے کوئی بھی گروپ بنایا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں اس پین والے اپشن پر جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں پول والا اپشن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کوئی بھی چیز فرض کریں کہ آپ فیملی ہیں آپ نے فیملی گروپ بنایا ہوا ہے تو فیملی میں کوئی بھی کچھ پوچھنا ہو کوئی کوششن کرنا ہو تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پر کرتی ہوں what is what is your favorite color یا پھر آپ کے پاس ہے ہاں جی favorite color اس کے بعد میں یہاں پر options بھی add کر سکتی ہوں یہاں پر دیکھیں چوائے سے red blue green دیکھیں اور بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں options تو اس میں آتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو send کر دینا ہے اس کو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر send کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں میں یہاں سے select کر لیتی ہوں فرض کریں میں یہاں سے color select کر لیتی ہوں red color تو اس کے بعد دیکھیں اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے جو family ہے اس کو مطلب آپ کی family میں آپ group میں جتنے بھی members کو add کیا ہوا ہے ان کی رائے جان سکتے ہیں کہ کس کا کون سا color favorite ہے اس کے بعد ہے کہ آپ کس طرح پتا چلے گا کہ کس نے red کو vote کیا ہے کس نے blue کو vote کیا ہے کس نے green کو vote کیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے view ووٹس پہ جانا ہے یہاں پر دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹس میں red کا ایک ہی vote آیا جو کہ میں نے کیا ہے اگر آپ کی family میں سے کوئی اور بھی یعنی کہ group member میں سے کوئی اور بھی یہاں سے کسی بھی color کو add کرتا ہے یا select کرتا ہے تو وہ یہاں پر آپ کے سامنے show ہو جائے گا یہ تو اس طرح سے آپ لوگ پول کو create کر سکتے ہیں آپ اپنے ووٹسپ پر تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں دیکھ ویڈیو پسند آئے یو کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ساتھ ہی comment کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ووٹسپ کا یہ فیچر کیسے لگا دین نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ